بھارت کے شہر کانپور کے نجی سکول میں اسلامی کلمہ اور دیگر مذہب کی دوائیں پڑھانے پر مذہب کی تبدیلی کے متناسہ قانون کی تحت پولیس کے جانب سے تفتیش کی جا رہی ہے بھارتی ٹی وی کے مطابق سوشل میڈیا پر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کانپور میں واقعہ فلوریڈ سنٹر نیشنل سکول کے طلبہ مختلف مذہب دوائیں پڑھ رہی ہیں جن میں ہندو مت اسلام سکھ متر مسیحی مذہب شامل ہیں بھارت میں مذہب کا معاملہ طویل عرصے سے تناسہ کی وجہ رہا ہے ہندو اکثریت والے ملک میں دنیا کی دوسری بڑی مسلم آبادی بھی رہتی ہے ٹیپورٹ کے مطابق فرقہ ورانہ کشید کی بعض اوقات عروش پر ہوتی ہے حالیہ برسوں میں ہندو انتہا پسند گروپ کے ساتھ وزیراعظم نریندر موڈی کی حکمران جماعت بھارتی اجنتہ پارٹی کے ذریعہ انتظام مقام حکومتوں نے مذہب تبدیل کرنے کے خلاف حملوں کو تیز کر دیا یہ سکول اتر پردیش میں واقعہ ہے جہاں بی جے پی کی حکومت ہے اس ریاست میں پیش کی منظوری کے بغیر تمام مذہب کی تبدیلی جنم اور قرار دینے والا قانون منظور کیا گیا تھا ناکر دین کا کہنا تھا کہ یہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے